کہا جاتا ہے کہ مرہوم کولینی اور شیخ صدوق علیہ الرحمن یہ علماء ہمارے بزرگ جو ہے یہ اخباری تھے اور تقرید کو حرام سمجھتے تھے حقیقتاً یعنی ایک نکتہ جو ہے وہ ضروری ہے اس کی طرف توجہ کرنا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اخباری اور اصولی ممکن ہے کسی مومن کے ذہن میں آئے کہ شاید کوئی ان کے درمیان اداوت چڑھ رہی تھی اور کوئی بلکل دو مذہب بن چکے تھے اور ایک دوسرے سے انتہائی دور تھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے شیخ وحید بہبہانی اور صاحب حدائق میں نے ارز کیا ہے کہ اکٹھے کربلا میں ہوتے تھے ہر بندہ اپنے دلائل دیتا تھا اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے جب نماز کا نعم ہوتا تھا تو شیخ وحید بہبہانی جماعت کراتے تھے اور صاحب حدائق ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے صاحب وسائل شیعہ مثلا ہوگئے فیض کا شانی ہوگئے سب علماء ایک دوسرے کو جب لکھتے ہیں مثلا جو گئے ہیں دنیا سے مثلا رحمہ اللہ وزوان اللہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں یعنی احترام میں بلکل ایک دوسرے کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ہے کہ ایک گروہ دوسرے کو شیعہ نہ سمجھتا ہو تو لہٰذا یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ کوئی اس حد تک نزا پہنچا تھا ان کا باقی رہا کہ کیا ایسے بزرگ جو اس تیسری صدی حجری میں تھے یہ بلکہ چوتھی میں تھے معذرتا یہ واقعا اسی طرح کہ اخباری تھے جو بعد والے دور میں آئے ہیں امین استر آبادی صاحب اور فیض کاشانی اور گیرمی صدری حجری میں یا ایسے نہیں تھے تو اس حوالے سے قطعا جو ہے اخباری اور اصولی کی یہ تقسیم بہت دیر سے شروع ہوئی ہے اس طرح سے جو آخری دور میں آئی ہے اس دور میں صرف محدث ہوتا تھا اور اس کے مقابل فقیح کی استعلاح تھی ان کی کسی کتاب میں ان بزرگوں کی شیخ مفید الہرامہ سید مرتضی شیخ توسی الہرامہ کسی کتاب میں اشارہ تک نہیں ملتا کہ اس وقت کوئی اختلاف اس طرح کا پائے جاتا تھا کہ اصولی اشتحاد جائز نہیں تھا جائز نہیں ہے اور مثلا حرام ہے اور کچھ کہتے ہوں کہ یہ اشتحاد جائز ہے یا جائز نہیں ہے اور کیا ایسے مشتہد کی تقلید کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے قطعا اس طرح کا کوئی اختلاف ہمیں نہیں ملتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو بلکہ مسئلہ تماما اس کے برعکس تھا یعنی عجیب ہے کہ یہ لوگ کیسے اس طرح کی نسبت دیتے ہیں کلینی رحمت اللہ علیہ کی طرف شیخ صدو کی طرف مسئلہ اس کے برعکس تھا تماما سید مرتضی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ذریعہ جلد نمبر دو پیج نمبر تین سو اکیس پہ لکھتے ہیں کہ لا خلافہ بین الامت قدیما و حدیثا فی وجوب رجوع العامی الى المفتی و انہو یلزمہ قبولہ لانہو غیرہو متمکنن من العلم بے احکام الحبادث و من خالف فی ذالک کان خارقا للعجمع واضح ہے اور صریحی عبارت ہے کہ امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے نہ پہلے نہ بعد میں کہ واجب ہے ایک عامی پر کہ وہ رجوع کرے مفتی کی طرف اور لازم ہے کہ قبول کرے اس کے قول کو کیوں؟ چونکہ وہ مفتی متمکن ہے قادر ہے احکام کا علم حاصل کرنے پر جو جو نئے مسائل پیش آتے ہیں اور جو بھی اس مسئلے میں مخالفت کرے کہ ایسا کرنا جہیز نہیں ہے عامی کے لیے عامی یعنی جو انپڑھ ہے نہیں جانتا ہے اس کے لیے ایسا کرنا جہیز نہیں ہے تو وہ اجماع کا مخالف ہے اب یہ ہو سکتا تھا کہ کلینی مرہوم جو ہے تکلید کو حرام قرار دیتے ہوں شیخ صدوق حرام قرار دیتے ہوں اور ان کے شگردوں کے مسابت تھوڑا سا جو بعد میں آئے ہیں سید مرتضی چونکہ شیخ صدوق کے شگرد ہیں شیخ مفید اور شیخ مفید کے شگرد ہیں سید مرتضی وہ کہہ رہے ہیں کہ امت میں کوئی اثر اختلاف ہی نہیں ہے نہ قدیم میں نہ حدیث جدید میں نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں اور جو بھی مخالفت کرے گا تو اجماع کی مخالفت کی ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایسے بزرگ مخالفوں اور سید مرتضی اجماع کا دعویٰ کرے اسی طرح ملاحظہ کیجئے شیخ توسی الہرامہ کی عبارت کو کتاب العدہ عدت العصول جلد نمبر دو پیج نمبر سات سو تیس فرماتے ہیں وَالَّذِي نَدْحَبُوا إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْآَامِي أَلَّذِي لَا يَقْدِرَا الْبَحْثِ وَالتَّفْتِيشِ تَقْلِيدُ الْآَالِمِ ہمارا جو مذہب مختار ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عامی کے لیے جو فقی ہی نہیں ہے اس کے لیے جیز ہے کہ وہ عالم کی تقلید کرے جو بھی خود تحقیق نہیں کر سکتا ہے اس پر کیا دلیل ہے ہمارے پاس وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے اِنِّي وَجَدَتُّو آمَتِ تَعِفَةً اَنْ اَحْدِ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام الی زماننا ہدا يرجعون الى علمائهم وَيَسْتَفْتُونَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَالْعِبَادَاتِ وَيُفْتُونَهُمْ الْعُلَمَاءُ فِيهَا وَيُسَوِغُونَ لَهُمْ الْأَمَلْ بِهَا وَيُفْتُونَهُمْ بِهِ وَمَا سَمِئْنَا أَحَدًا مِنْهُمْ قَالَ لِلْمُصْتَفْتِي لَا يَجُوزُ دَالِكَ الْإِسْتِفْتَاءَ وَلَا الْعَمَلْ بِهِ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین کے زمانے سے آج تک کے زمانے کو تمام ان ازمنہ کو پڑھا ہے حالات کو دیکھا ہے ہمیشہ ایک عامی آدمی احکام اور عبادات میں فقہا کی طرف رجوع کرتا تھا وہ اس کو فتوہ دیتے تھے اور اس کے لیے اس پر عمل کرنا جہز قرار دیتے تھے کسی ایک کو آج تک نہیں سنا کہ اس نے کہا ہو کہ عام بندے کو کہ تیرے لیے فتوہ لینا جیز نہیں ہے اور عمل کرنا جیز نہیں ہے شیخ توسی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں سنا کہ کسی نے اس عمل سے منع کیا ہو تو پتہ نہیں آج کے محققین کو کیسے اس بات کی خبر ہو گئی کہ شیخ کلینی اور شیخ صدوق الہرامہ یہ بزرگ جو ہے وہ تکلید کو حرام سمجھتے تھے البتہ سید مرتضی نے بھی اپنی اس کتاب میں شیخ توسی نے بھی باز بغدادی اہل سنت علماء کی طرف نسبہ دی ہے کہ وہ جو ہے تکلید کو جائز نہیں سمجھتے تھے اگر آپ نے اتنے بڑے علماء میں سے کوئی قائل نہیں تھا تو یقیناً ذکر کرتے کہ ہمارے بزرگوں میں سے بھی فلان فلان جو ہے قائل نہیں تھا اسی طرح محقق ہلی صاحب معارج معارج العصول میں ایک سوٹانوے پر وہ بھی تکلید کے جواز اور لزوم پر جو ہے عامی کے لیے اجماع کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے بھی جو مخالف لکھا ہے اس میں وہ صرف اہل سنت کے متازلہ علماء میں سے کچھ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی اپنا کوئی عالم نہیں ملہ جس نے اس کو نجائز کرا دیا ہو البتہ متاخر اخبارین مثل محمد امین استربادی اور ان کے علاوہ اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں یعنی ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ فلان نے لکھا ہے اور فلان نے لکھا ہے کہ کلینی اخباری تھے اور تقلید حرام قرار دیتے ہیں وہ تو لکھیں گے انہوں نے اپنے ووٹ بڑھانے ہیں کہیں سے اشارہ بھی مل گیا تو دیکھو یہ جی حرام قرار دے رہا ہے یہ تو چلتا ہے مائی کا لال ہمیں کلینی کی عبارت سے نکال کے دے گا شیخ صدوق کی کسی عبارت سے نکال کے دے گا کہ انہوں نے کہا ہو کہ تقلید حرام ہے ہر بندے پر خود مجتحد بننا واجب ہے اگر کبھی ایسی نص مل گئی تو تب ہم حاضر ہیں اور قطعا ان کو ایسی کوئی عبارت نہیں ملے گی یہ صرف کھوکلے دعوے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس کے برعکس ہمارا دعوائی ہے کہ ان کی عبارتوں میں ایسے قرآن ملتے ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ وہ تقلید کو جائے سمجھتے تھے مثلا ان میں سے دیکھیں ملاحظہ کے لیے کہ کتاب ماللہ یعظر الفقی شیخ صدوق کی رحمت اللہ علیہ وہ اس کے شروع میں کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک بندے نے مجھ سے طلب کیا کہ میرے پاس جو ہے وہ حدیث کی مثلا کتابیں نہیں ہیں فقی میرے پاس نہیں ہے تو اس نے مجھ سے طلب کیا ہے کہ میں ایسی کتاب تعلیف کروں جو حلال و حرام میں ہو فق میں ہو احکام اور شرائع میں ہو یعنی جن احکام کو میں احکام سمجھتا ہوں جن کو میں فق سمجھتا ہوں اسی لیے میں نے اس کتاب کو ملاحظر الفقیح کا نام دیا ہے ملاحظر الفقیح یعنی وہ کتاب جو اس آدمی کے لیے ہے جس کے پاس فقیح موجود نہ ہو یعنی دو باتیں ہیں یہاں جس کے پاس فقیح موجود ہو اس کو ایسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے کیوں فقیح سے پوچھے اور عمل کرے اور جس کے پاس نہ ہو اس کے لیے یہ کتاب کیا ہوگی کافی ہے یا نہیں کافی ہے کیا مطلب یعنی جن احادیث کو میں نے چنا ہے اور میری نگاہ میں یہ فتوے کے قابل ہیں ان پر جو عمل کر لے گا کافی ہے اس لیے کہا ہے کہ میں نے اس کتاب کو جو ہے اس طرح جمع نہیں کیا ہے جس طرح کے راوی لوگ جمع کرتے ہیں جس طرح اور مصنفین جمع کرتے ہیں کہ تمام احادیث جمع کر دیں میں نے اس طرح نہیں کی چونکہ میرا مقصد ہی نہیں تھا کہ میں صرف احادیث جمع کروں میں نے صرف وہ رکھی ہیں اس میں جن کے ذریعے سے میں فتوہ دیتا ہوں اور جو میرے اور اللہ کے درمیان حجت ہونے کا میں اعتقاد رکھتا ہوں میں نے اس لیے جمع کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیخ صدوق کے فتوے ہیں جو اگرچہ اکثر جگہ پر نس حدیث ہیں لیکن بہت ساری جگہ پر جو لوگ فقیح پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے بہت ساری جگہ پر شیخ صدوق کی اپنی عبارتیں ہیں کوئی ان میں حدیث نہیں ہے اگرچہ اس نے یقیناً احدیث سے لی ہوں گی لیکن حدیث نہیں ہے وہ اس کی اپنی عبارتیں ہیں جو حدیث سے انہوں نے استمباد کیا ہے تو وہ شیخ صدوق کے فتوے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں جن کے پاس وہ کہا موجود نہیں ہے تو یہ کس پہ درارت کرتا ہے اگر ایک عام بندے کے لیے فتوہ ہجت نہیں ہے تو شیخ صدوق اپنا وقت ذائقہ رہا ہے اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا یہ ہے شیخ صدوق الہرامہ تو ان کا کئی ایک جگہ پر صرف اپنی عبارتیں لکھنا واضح دلیل ہے کہ وہ اس کو کافی سمجھتے تھے کہ فقی ہی جو سمجھے احادیث سے عامی بندہ انہی پر عمل کر لیں اب ہم دیکھتے ہیں مثلاً کلینی الہرامہ کو انہوں نے دیباچے میں کیا لکھا ہے انہوں نے بھی یہی لکھا کہ مجھے ایک بندہ نے لکھا کہ احادیث مختلف ہیں اور یہاں کوئی ایسا فقی موجود ہے نہیں کہ جس کے پاس میں جاؤں اور معلوم کروں کہ ان میں سے کونسی حدیث صحیح ہے کونسی نہیں ہے تعارض ہے احادیث میں جس وجہ سے میں اس مشکل میں ہوں تو جواب میں لکھا کہ میں نے ایسی کتاب مرتب کی ہے اس آدمی کے لیے کہ جو میں نے صحیح اثار لیے ہیں جس میں معصومین علیہ السلام کی احادیث میں بہت ساری ہیں ان میں سے جو صحیح ہیں وہ میں نے لی ہیں پھر متعارض احادیث میں سے سب نہیں ذکر کی صرف جو قلینی علیہ رحمہ نے اختیار کی ہیں صرف ان کو لکھائیں یہ ان کا اپنا اجتحاد تھا ایک حدیث کو لے لینا دوسری کو چھوڑ دینا چونکہ یہ قلینی کی نزدیک زیادہ صحیح ہے چونکہ متعارض حدیثوں میں سے قلینی کی نگاہ میں معصوم کی مراد یہ حدیث ہے وہ نہیں ہے ان کو جمع کر کے بندے کے لیے بھیج دیا اس کا مطلب ہے کہ قلینی علیہ رحمہ اس بات کو جہز قرار دیتے تھے کہ فقیح اپنا اجتحاد کرے اس میں سے جس کو صحیح سمجھتا ہے صحیح قرار دے کر عام آدمیوں کو پیش کر دے یہ ایک حد تک اجتحاد تھا اگرچہ اس میں اتنی غصات نہیں ہے جو آج کے دور میں ہے لیکن ایک مقدار میں یہ اجتحاد تھا جو اس دور کا تقاضی تھا اتنا کافی تھا اس دور میں مسائل اتنے ہی تھے جو حدیثوں سے مل جاتے تھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی اسی طرح قلینی علیہ رحمہ نے ایک باب لکھا ہے پورا کہ جس میں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مفتی ضامن ہوتا ہے جلد نمبر سات پیج نمبر چار سو نو باب کا نام ہے المفتی ضامنن مطلب کیا ہے اس میں کہ اگر نزا تھا دو بندوں میں اور ایک مفتی نے فتوہ دے دیا چیز اس بندے کے حق میں چلی گی جس کے حق میں فتوہ دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ مفتی کو اشتبا ہوا کہتے ہیں مفتی ضامن ہے یہ کس پہ درارت کرتا ہے تقلید نافذ تھی تب ہی ایسا ہوتا ہے مفتی کے فتوے پر عمل کرنا جائز تھا تب ہی تو ایسا ہوتا ہے اگر اصلاً سرے سے ہی تقلید حرام تھی تو اصلاً یہاں تک نوبہ تانے کی ضرورت ہی نہیں تھی تقلید عمل فتوے پر عمل کرنا جائز ہی نہیں تھا تو یہ مورد بھی نہ آتا اسی طرح انہوں نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ترپن پہ لکھا ہے تقلید کی حرمت لکھی ہے اس میں لیکن وہ کون سی تقلید ہے ایسی تقلید کے جس میں جس کی تقلید کی جا رہی ہو اس کو امام بنا دیا جائے حلال کو حرام کرے حرام لکھی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ تقلید مطلع کرن حرام نہیں تھی ان کی نگاہ میں وہ تقلید حرام ہے جہاں اندھی تقلید ہو اور بندے کو الامام کا مقام دے دیا جائے حلال کو حلال کرے حرام کو حلال کرے جیسے کرے تمام احادیث جو اس باب میں لکھی ہیں وہ اسی طرح کی ہے مثلا دیکھیں ان میں سے ایک حدیث کا ملاحظہ کریں فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے اسی باب تقلید میں جو مضمت والا باب ہے کہ انہوں نے اپنے رہبان کو اور یہودی علماء جو تھے احبار ان کو رب بنا رکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا رب بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے لئے نمازیں پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے انہوں نے اللہ کے حرام کو رہبان نے اور احبار نے اللہ کے حرام کو حلال کیا ان لوگوں کے لئے اور حلال کو حرام کیا اور لوگوں نے ان کی اتباع کی یہ تقلید حرام ہے کلینی کی نگاہ میں ایسی تقلید حرام ہے مطلقا تقلید حرام نہیں ہے حتی کہ اگر ایک فقیحی قرآن اور حدیث سے حلال نکال کر دے تو کلینی کہتا ہے اس وی یہ تقلید بھی حرام ہے قرآن اور حدیث سے حرام کو نکال کر دے تو کلینی کہتے ہیں کہ یہ تقلید بھی حرام ہے قطعن انہوں کا مقصد یہ نہیں تھا ورنہ اصل تقلید کے بارے میں لکھتے کہ حرام ہے کسی کی بھی تقلید کرنا حرام ہے جتنی احدیث لکھی ہیں وہ سب کی سب اسی طرح کی ہیں کہ جو حلال کو حرام کرے یعنی امام کی جگہ پر ہو اس طرح کی تقلید حرام ہے جو امام کے قول کو سمجھ کر بتا رہا ہے اس کی تقلید کو حرام نہیں کہا ہے اسی طرح ایک اور باب ہے جلد نمبر ایک ہی میں اور صفحہ نمبر بیالیس میں جس میں حرمت افتاح ہے کہ فتوہ دینا حرام ہے لیکن کون سا فتوہ بلا علم اس کا مطلب ہے مطلقا فتوہ دینا حرام نہیں ہے جتنی آدیث اس میں لکھی ہیں ان میں دیکھ لیں یہی مضمون ہے امام صادق علیہ السلام سے دو عادتوں سے تمہیں منع کرتا ہوں اس میں لوگوں کی حلاقت ہے باطل کے ذریعے دین کو اختیار کرے یعنی ایک باطل دین کو اختیار کرے اور لوگوں کو فتوہ دے جس بات کا تجھے علم نہیں ہے اگر تم نے قرآن سے نکالا ہے تم نے حدیث سے نکالا ہے یہ فتوہ معل علم ہے علم کے ساتھ فتوہ ہے تو تمام حدیث کا لب مطلب ہے کہ کلینی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر علم کے ساتھ ہے فتوہ تو اس میں کوئی اشکال نہیں تو لہذا برعکس ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کلینی مرہوم اور شیخ صدوق الہرامہ ان کی کتابوں میں ایسے قرآن ملتے ہیں جو دلات کرتے ہیں کہ وہ تقلید کو جز کرا دیتے تھے